بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوگا یہ مہر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہر لما کرکٹ پی ایس ایل دو ہزار تیس کے لیے تمام چھے ٹیموں نے اپنے ریٹینس پلیئر کی جو فیرست ہے وہ جاری کر دی تھی میں نے بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دی تھی لیکن آج کی ویڈیو میں ہم لاہور کلندر دیفائی چیمپئن لاہور کلندر کو لیں گے اس کو ڈسکس کریں گے اس کے تفصیلی موازنہ کریں گے اور اس کی بیسٹ پوسیبل پلینگ الیون بنائیں گے اور اس کی اس پلیئر کو درافٹ میں جا کر لہور کلندر ٹارگر کر سکتی ہے وہ بھی آپ کا بتاؤں گا ان کے کون کون سی سلاٹ پر کون کون سی پوزیشن کھالی ہے وہ بھی آپ کا بتاؤں گا بیسٹ ڈیپلیسمنٹ کیا ہے وہ بھی آپ کا بتاؤں گا سب سے پہلے ان کے جو ڈرافٹ میں انہوں نے جو ریٹین کیے ہیں جو انہوں نے ریٹین کیے ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں عبداللہ شویق گولڈ جبکہ کامران گرام ہیری بروک ان کو سلور ڈیویڈ ویزے ڈائیمنٹ جبکہ راشد کان پلاتینم شاہین شاپریدی پلاتینم ہاری سروف ڈائیمنٹ جبکہ زمان کھان ایلیمنٹری میں شامل ہے یہ انہوں نے ریٹین کیے تھے لہور کلندر نے لیکن انہوں نے پلاتینم میں دو پلیئر پک کر لی ہیں جو کہ شاہین ہے اور راشد کان ہے تو آپ کو پتا ہے پلاتینم میں تین آپ کے پاس کم سے کم چوائسز ہوتی ہیں تین آپ بھی کر سکتے ہیں جبکہ آپ اس کے بعد گولڈ اور جو تیسری ڈائیمنٹ ادھر بھی اب تین تین پلیئرز کو رکھ سکتے ہیں سلور میں پانچ امرجنگ میں دو جبکہ سپلیپ اینٹری میں بھی دو پلیئر پک کر سکتے ہیں لیکن لہور کلندر نے دو پلاتینم کی کیٹیگری ہے وہ یوز کر لی ہیں باقی ساری ٹیموں نے ایک ایک رکھا ہے لیکن لہور نے دو 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 پلاتینم کیٹیگری یوز کر لی ہے لیکن ابھی جو مسئلہ آ رہا ہے ان کے اوپننگ کا آ رہا ہے اوپننگ میں دیکھیں ان کا فکرزمان ان کے ریگولر اوپنر تھے لیکن انہوں نے ریلیز کر دی ہے تو مسئلہ آ گیا فکرزمان کی جگہ آپ کون سا لائیں گے کہ آپ فکرزمان کو اگر لائیں گے تو پلاتینم کیٹیگری میں لانا پڑے گیا کیونکہ فکرزمان پلاتینم کیٹیگری کے پلیئر ہے تو پھر ان کی پلاتینم کیٹیگری باقی یہ یوز نہیں کر سکیں گے تین آرہی پھر یوز ہو جائیں گی تو فکرزمان کو کوئیٹ اگلیٹیٹر کو شریح کریے کہ فکرزمان ہماری ٹیم میں آجے لیکن اگر کوئیٹ اگلیٹیٹر اٹھا کر لے جاتی ہے فکرزمان کو تو پیلڈ اور کلندر کس کو لے گئی جو کہ اوپننگ بھلے باز ہوگا جو میری نظر میں اگر پوچھیں پلاتینم کیٹیگری میں اگر لے اور کلندر لے نا چاہے ایرن فنچ ہیں مارٹن گپتیل ہیں رحیم کورنوالا ہے رحمانوالا گرباز ہیں یعنی کہ بہت اوپنر ہیں لیکن بیس ٹوائس ایرن فنچ ہیں جو کہ اس ٹیلیا کے پہلی دفعہ کھیر رہے ہیں تو ایرن فنچ کو ٹارگٹ کرے گی اگر فکر نہ آویلیبل ہو لیکن لہور کلندر چاہے گی فکر کو پہلے پی کریں کیونکہ لہور کلندر کی جانب سے سب سے زیادہ ہر ٹورنمنٹس میں جو رانز بناتے ہیں وہ فکر زمان ہی ہیں تو کہیں نہ کہیں لہور کلندر فکر کو پہلے دیکھیں گی سیکنڈ ٹوائس کے طور پر ایرن فنچ پر جائے گی مارٹن گپتیل پر جائے گی رحیم کورنوالا گرباز بہت اوپنر ہیں لیکن اگر یہ گولڈ کی طرف جاتے ہیں تو کامرا نکمل بیس ٹوائس ہے کامرا نکمل جو کہ پشاور نے ان کو لیس کر دیا ہوا ہے نیچے جاتے ہیں عبداللش ویکن کے ہیں جو کہ دوسرے اوپنر ہیں اچھی پرفارمز پچھلے سیزن میں وین کیا ہی ہے جبکہ تیسرے پار جاتے ہیں جو کہ ویکر کیپر ویکر کیپر وین کا پاس نہیں ہے پچھلی دفعہ تو کچھ نہ زشان افراب بینڈ ڈنگ وغیرہ اوپنی ویکر کیپنگ کرتے ہوئے نظر آتے تھے لیکن اس دفعہ وہ بھی نہیں ہے تو ویکر کیپر کونسا اگر کامرا نکمل کو لیتی ہیں تو وہ تو ویکر کیپنگ بھی کر لیں گے اوپننگ کی اس پوزیشن سنبھال لیں گے پھر اس نمبر پر مسئلہ آجے گا لیکن کامرا نکمل کو اگر نہیں پکرتے ویکر کیپنگ کے طور پر نہیں لگتے اگر یہ انہوں نے جانا ہے اگر پلاٹینیوم کیٹیگری میں ویکر کیپر کو لے کر آتے ہیں اگر اوپنر پر پلاٹینیوم نال رکھا اوپنر پر اگر گولڈ پر لے چاہے کسی کو شاہی کامرا نکمل کو ہی لے لیں کسی کو ہی لے لیں تو پھر ادھر آ ان کو پلاٹینیوم کا اپشن ہوگا پلاٹینیوم کیٹیگری میں پک کر سکتے ہیں جو کہ ان کے جو بیسٹ ہو سکتا ہے ویکر کیپر جو میں کہہ سکتا ہوں اوپنر کے طور پر ویکر کیپر دیکھیں نکلس پورا پلاٹینیوم کیٹیگری میں بیسٹ چوائس ہے لیکن اگر پلاٹینیوم کیٹیگری میں یہ اوپننگ پک کر لیتی ہیں تو پھر ان کو گولڈ پر جانا پڑے گا گولڈ پر ان کے دیکھیں ایک ہی پلیئر عبداللہ شویق گولڈ پہ ہیں دو چوائیسی ہیں تو گولڈ پہ جا سکتے ہیں گولڈ پہ دیکھیں گے چیڑے کوالٹین ہے جبکہ مشویق رحیم ہے شائی ہوپ ہے یہ بھی اچھے وکڑ کی پر ہے مجھے لگ رہا ہے شائی ہوپ کو کہیں نہ کہیں یہ ٹارگٹ کریں گے لیکن اگر لوکل کی طرف جائیں گے لوکل کے پاس ان کے پاس کافی اپشن ہے اگر اوپننگ کی طرف جائیں لوکل کی اوپننگ دیکھیں احسان علیہ سابدہ فرحان آئی امام امام الحق بھی کہیں نہ کہیں پشاور ظلمی کی طرف سے کیپنگ بھی کرتا ہے وہ نظر آئے تھے یہ بھی لے سکتے ہیں لیکن زیادہ چانسز ہیں اوپننگ سلاٹ پر فکر کو پہلے تو یہ دیکھیں گے بعد میں ارن فینچ کو اگر یہ کیپر کی طرف جائیں کامران اکمل سیکنڈ چوائس ہوگا فرسٹ چوائس جو ان کا ہوگا وہ یہی ہوگا کسی پلاتینم کیٹیگری کو اٹھا لیں یہاں پھر دیکھیں کون سا شائی ہوپ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ان کے زیادہ چوائسیز شائی ہوپ کے بتائے جا رہے ہیں کہ شائی ہوپ کو زیادہ زیادہ ٹارگٹ کرنے کی کوششی کریں گے تھوڑا سے نیچے آ رہے ہیں کامران گلام یا ہیری بڑو کامران گلام کھیلتے ہوئے نظر ہیں کہ ہیری بڑو جو کہ زیادہ تر میچیز مس کریں گے کیونکہ انہوں نے بنگلہ دش کے خلاف سیریز کھیل نہیں ہے انگلینڈ اس کے بعد نیچے جاتے ہیں پانچویں نمبر پر ادھر بھی مسئلہ ہے فانچویں نمبر پر ان کو چاہیے اچھا سا بیسٹ مین جو کہ ہارڈ ہٹنگ بھی کرے اور اچھا کھیلے چاہے وہ آر رونڈر بھی ہو سکتا ہے ان میں محمد ابی کو بھی ٹارگٹ کر سکتے ہیں گولڈ میں جا کر اس کے بعد یہ ٹارگٹ کر سکتے ہیں جیمی نشان کو بھی کر سکتے ہیں جیمی نشان کے بعد یہ ٹارگٹ کر سکتے ہیں انجلو میتھی اس کو گولڈ کی کٹیگری میں پک کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اور بھی ان کے پاس اپشن ہے جو میری نظر میں اگر دیکھیں ڈیورڈ میلر بیسٹ ویسٹ ڈیورڈ میلر اگر آپ ان کو ان کی کٹیگری آپ کو بتاتا چلوں ڈیورڈ میلر کی جو اس وقت کٹیگری ہے وہ میرے خیال سے جو کہ پلاتینم ہے وہ مسئلہ کرے گا پلاتینم میں آپ نہیں پک کر سکتے کیونکہ آپ نے آرےڈ ہی تین یوز کر لی ہیں تو ڈیورڈ میلر تو آپ کو نہیں ملیں گے لیکن اگر آپ جائیں تھوڑا سا نیچے چلے جائیں اگر آپ ڈیورڈ میں دیکھیں گے ڈیورڈ میں ان کے پاس آرےڈ ہی دو ہیں ڈیورڈ بھی دین ہاری سروپ ہیں تو تیسری ڈیورڈ پا ایک اپشن ہے تو ڈیورڈ میں پکڑ سکتے ہیں کوشل مینڈز کو پکڑ سکتے ہیں جیمز وینڈ سے اس نمبر پر اچھی پوزیچن ہے جبکہ شاہی ہوپ کو بھی لے سکتے ہیں مشوکر رحیم کو بھی لے سکتے ہیں برینڈن کینگ جو کہ ویسٹ انڈیان ہے ان کو بھی لے سکتے ہیں بہت زیادہ اپشن ہے آپ دیکھتے ہیں کس کو پکڑیں گے لیکن اگر میری چوائز پوچھے نا تو انجلی میتھیوز کو بھی پکڑ سکتے ہیں کیونکہ وہ بولنگ کا آپ کو اپشن مل جائے گا پانچ چھتے نمبر پر آپ کو چاہیے اب کوئی آر انڈر بیٹنگ آر انڈر رہ سکتا ہے بول ٹھیک ہو سکتا ہے کیونکہ بیر �یر رہے ہیں راشد کھان خیر رہے ہیں تو پھر آپ کہیں ناکی کہیں آپ سپینر کے طور پر ہے کیونکہ سپینر آپ کا صرف راشد کان سپیشلیس کے رہے ہیں زمان بھی فاسٹ ہے ہاریسٹ بھی فاسٹ ہے جبکہ سہال بھی فاسٹ ہے ٹھیوڑ وی sopr جائے بھی فاسٹ ہیں تو سپینر کا ایک اور آپ کھلا سکتے ہے کیونکہ اس سے آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا اگر سپینر کی طرف جاتے ہیں تو مجھے لگتا ہے محمد نبی کو بھی آپ ٹارگٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ انڈریو ٹائی کو بھی ٹارگٹ کر سکتے ہیں کیمرون ڈیل پورٹ وہ بھی آپ ڈائیمنڈ میں ٹارگٹ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ دیکھیں کسی اور اگر آپ لوکل کی طرف جانا چاہیں لوکل میں بھی بہت اچھے اچھے پلیئرز ہیں امام الحق ہیں محمد اخلاق ہیں اس طرح کے بہت زیادہ پلیئرز آپ دیکھنا ہی ہوگا لہور کلندر کی اس کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں تو باقی تو ان کی پوزیشن وہی ہوں گی تین سلاٹ چارٹ سلاٹ ان کے کنفرم نہیں تھے وہ اب میں نے آپ کو بتا دیئے اپننگ بھی ان کو مسئلہ حال کر سکتے ہیں جبکہ فکر مجھے نہیں لگ رہا فکر زمان کو یہ پیک کر سکے ہیں کیونکہ کوئٹ ایک لیٹی اٹر نے اپنی نظریں لگا دیئے ہیں فکر پر تو مہت زیادہ انٹرسنگ قسم ہم کا مقابلہ ہونے والے ہیں تو امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو لازمی لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں اپنا بزرزہ کیا رکے گا اللہ حافظ